مکہ کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا حضور کا ردیف جو خوشی سے اچھلتا تھا بڑی خوشی کا دن تھا لیکن میرے حضور کا سر اجز سے جھکا ہوا تھا حتیٰ کہ امام کا کور اونٹنی کی گوہان کے ساتھ لگتا تھا لیکن وہ بچہ تھا نو عمر تھا وہ اچھلتا تھا خوشی سے تو حضور سے روکتے تھے پھر وہ اچھلتا تھا پھر روکتے تھے وہ بچہ کون تھا تاریخ میں ڈوڑے نواسہ نہیں ہے کسی انساری سردار کا بیٹا نہیں ہے کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے ہم نے تاریخ ڈونڈی تو وہ حضور کے آزاد کرتا غلام اور مو بولے بیٹے زید بن حرسہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر کہاں بلال مکہ کی گلیوں میں ظلم اور جبر جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھوکی جاتی تھی میں آج وہی غلام وہی بلال قابے کی چھت پہ کھڑا ہو کے ازان دے رہا ہے اللہ اکبر میں یہاں کھڑے ہو کے ازان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب اور جب قابے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا اب بلال ازان دے رہے ہیں ر رخ کدر کیا حضور طواف کر رہے تھے بلال ازان دے رہے تھے جدر جدر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے تو وہ تب کے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزتوں کی مسئلت پر بٹھایا غلاموں کو تو بیڑیوں میں جگڑ کے لائے جاتا تھا انسان انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تضلیل ہوتی تھی اور میرے حضور قابے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت آبرو اور اس کا خون تیرے سے ز زیادہ قیمتی ہے یہ سبق دیا یہ درست دیا پھٹکی ہو انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے ادا کیا تو اس لئے آج میں اور آپ اللہ کی حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور عزاز نصیب ہوا ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو وَانْتُمُ الْآَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ مِرْبْنِ وَعْدَىٰ دِیئے فرافر لگتے کیا ہیں تم مومن بن کے نکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے سر پر ہے لیکن تم تن آسان ہو تم خاشات کے بندے بن گئے ہو آرزون کے غلام بن گئے ہو اور نیمتیں وہ مان کہاں کیسے تمہیں وہ نیمتیں ملے گی پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے احل ہیں اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکہ برسے گی وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے صاحب ایسا نہیں ہوتا اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیعہ کا حصہ نصیب ہوگا لیکن اگر ہم اپنی خاشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نیمتیں ہمیں دی جائیں ہم جھوٹے ہیں ہم مکار ہیں ہم دو نمبر بال بیجتے ہیں ہم جو چاہیں کریں ہم وعدہ خلافی کریں لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے ہیں مسلمان جو ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملن بن کے دکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا یار آج تو تمہیں ایک عرب چالیس پچاس کروڑ ہو وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مستدی کے زمانہ تمہارے اپنش کرتا تھا تو آج اگر تم اس کے ہو کے دکھاؤ اور اس کے پن کے دکھاؤ تو میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا دوں گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ